اسلام علیکم ایپی آ یوٹیوب پہ ایملی کیسے ہیں جہاں رہے خوش رہے ہیں تو یہاں ہم لوگ کا آغاز کرنے ہیں صبح کے ناشتے سے تو ناشتہ کیا بن رہے ناشتہ آج بن رہے جی پراتھے اور بریڈ ان کے بھائی آئے ہوئے تھے رات کو آگے تھے انہوں نے بتایا نہیں تھا کہ میں نے آنا ہے پھر زیادہ سری بات ہے کچھ میں اعتمام وغیرہ کر لیتے لیکن نہیں وہ جانک کیا گئے یہ ہماری لیے مالٹے لے کے ہیں آئے مالٹے ہیں کتنے مزے کے لگ رہے ہیں لیکن دینے نہیں ہیں چھپانے لگیں کیونکہ بچوں کے گلے بہت زیادہ خراب ہو رہے ہیں جنہوں سے ہم یہ مالٹوں کو چھپانے پہ جانے کہ ہم نے یہی طریقہ استعمال کیا تو یہاں پہ ہمارا دودھ بائے لہو رہے ہیں کیونکہ دودھ بھائی آئے تو چاہے بہت زیادہ بنتی ہے تو میں صبح جا کے پھر دودھ لے کے ہی ہوں چاہے وغیرہ بھی یہ ناشتہ وغیرہ سے جیسے ہی فادر گھوئے ہیں تو میری بیٹی نے کہا ماما میں ایک چند صاف کر دیتی ہوں وہاں باہت دوپ میں بیٹھ جائیں کیونکہ میری ذات سے کچھ طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی تو یہ میں بچوں کے بیگ صاف کر دی ہوں جو کہ میں ریٹین وائز ان کے ریٹین سے نہیں ہے سوری میں ان کے سنڈے کے سنڈے بیگ صاف کر دی ہوں بچے میرے اتنے چھوٹے تو نہیں ہیں خیر لیکن ماں کے لیے تو وہ ہمیشہ چھوٹے ہی رہتے ہیں یعنی کہ اتنا دھیان نہیں دیتے کہ وہ اپنے بیگ ہوئے تو میں جو ان کی فالتوں چیزیں ہوں جو وہ نکالتی ہوں بیگ صاف کرتی ہوں اور منتھ میں ایک دفعہ ان کے بیگ میں دھوپی لیتی ہوں تو وہی میں صاف کر دیتی ساتھ بیٹھ ہوئی تو میرے بچے نے کچھ اپنے کیا کہتے ہیں پیپر گرے کٹ کی ہیں جو اپنے کافیوں پر جو میرا بیٹا سیمن میں پڑھتا ہے وہ لگاتا ہے تو یہ بڑا ان چیزوں کا شوق ہے اور مجھے ابھی صبح ہی کہا تھا کہ ماما میرے پاس جی پینسل بھی نہیں ہے تو جی پین بھی نہیں ہے تو اب جیسے ہی میں نے بیگ صاف کیا تو اس میں سے اتنی ساری پین اور پینسلیں نکلی ہیں بچے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسا کچھ بھی نہیں جی ہمیں نیو لا کے دوں جیسے وہ سکول جاتا ہے تو اس کی یہی روز کی روٹین ہے کہ میرے پاس جی پین نہیں ہے پینسل نہیں ہے کلت نہیں ہے لیکن اللہ کا شکر ہے بیگ میں سب کچھ ہوتا ہے تو میں دیکھ رہی تھی اور میں سار سار یہ سوچ گئی بچے اپنی ذمہ داریاں کب لیں گے کہ خود بخود ہوئی کام کریں لیکن مجھے تو یہ مشکل لگتا ہے اپنے بچوں کا خاص کر کے کیونکہ میں نے بچوں کو کچھ رکھے اس طرح کے ہوئے کچھ کام کرنے کو کہتی ہی نہیں تو بچے کہتے ہیں کیسے ماں کو کہنا چاہیے تو یہاں پہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ ہم بیک ساپ کر کے تو بیٹھے ہوئے تھے کچھ کپیں شے پر میں لگایا تھے تو یہ بھابی نے آلو نکالے ہیں آلو کس لئے نکالے ہیں دھوکے رکھی ہیں بھائی نے فرمیش کی میں نے کھانا نہیں کھانا کیونکہ انہیں واپس چلے جانا تھا تو ان کے لئے پھر ہم سینڈوچ بنا لے لگے جو انہوں نے ہمارے کلوڑی بیلوگ میں دیکھے تھے تو یہ بچوں نے بچیوں نے کچھ جال نکالے ہیں کہ انہوں نے کچھ ڈرائی فروٹ رکھنا ہے کچھ اپنے کھانے پینے کے لئے چیزیں جو رات کو جب بیٹھتی ہیں فارغ ہوتی ہیں جو ان کو ٹائم ملتا تو کھاتی ہیں تو وہ اپنے جال تیار کرے تھے دیکھو انہوں نے کتنے پیارے کسی میں موپھلی رکھی ہے کسی میں نمکو رکھی ہے کسی میں کی پنجابی جی چاکھی رہے جی دے اوریاں کسی چم لوگ رکھے ہیں انہوں نے دیتے موجہاں رکھی ہیں اور یہاں پہ آگئے ہیں پھر اپنے سینڈوچ کے آری کے لئے جو کل والے بلوگ میں بنایا تھے لیکن تھوڑے سے ڈیفرنٹ بنائیں گے کیونکہ اس میں ہم نے چکن نہیں ڈالا تھا اس میں بھائی کے لئے ہم چکن ڈالیں گے کیونکہ موانوں کے لئے پھر تھوڑا سا کچھ کرنا پڑتا ہے تو یہ مسالے سارے میری بیٹی نے کیا ہے کیونکہ میں آج بھائی کے پاس نیچے بیٹھی ہوتی تو وہ نکال رہی تھی اور میں ویڈیو بنا رہی تھی تو اس نے کیا 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 دیکھیں جی آم جی اسی سدھے سادھے بندے اسی اپنے طریقے نل بنانے ہیں اور آج کل کی بچی ہیں تھوڑا وہ کیا کہتے ہیں کہ نیٹ کا دورہ تو ریسپی وغیرہ ادھر سے دیکھ دوکھے تو وہ پھر لگاتی ہیں تو میں نے کہا چھو بناو پھر تو میں بھائی کے پاس نیچے بیٹھ گئی تھی باتیں کہا جیتے ہیں اور یہاں پہ جی کیا ہے جی یہ اس نے جی آج طریقہ دیکھیں اس کا اس نے ہری میچیں اسے کیا کہتے ہیں جی دھنیا اور پودینے کو گرینڈ وہ چاپر میں گرینڈ کیا اور بڑے مزے کا مجھے تو لگ رہا تھا اور دکھا وہ کہہ رہی مما دکھائیں آپ میں نے نہیں دکھانا اور جو ہے اس میں ہم ڈال باقی چیزیں وہ ہی ہیں سیف چکن ایڈ کیا ہے اور اس میں کیا ہے ہم نے جی اس میں جناب چکن پورڈر ہے اور باقی مسالے کل والوین سیف چکن پورڈر اور کیا کہتے ہیں چکن اور بند وہ بھی ڈالی ہے تو چاپر کو میں نے استعمال کیا جی مجھے بڑا پسند آیا کچھ لوگوں سے میں نے سن رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ جی پانچ چھے سو کائے ایک ماہ بھی دو تین ماہ استعمال کر لیں تو جی بہت بڑی بات ہے ایسی بات نہیں ہے چیز کم پیسوں کے بھی ہوں اسے طریقے سے استعمال کیا جائے تو وہ سالوں سال چلتی ہے میرا اپنا یہ کہنا ہے اور باقی یہاں ہم بنا رہے ہیں وہ کیا کہتے ہیں تیار یہ مکچر جو پڑا ہوئے آپ کو دکھا رہی ہوں یہ کس لیے دکھا رہی ہوں کیونکہ بھائی کو انہیں جانا تھا پانچ پر کی گاڑی کے اوپر وہ چلے گیا سینڈویچ ان کو بنا کے دے دی تھی چائے وغیرہ ان کو دے کے ان کی خدمت شدمت کر کے ہم نے اس کو بھی دیا تھا تو یہ جناب میرا بیٹا اوپر آیا ہے تو اس نے کہا جی میں اپنے لئے خود بناوں گا آپ نہیں بنائیں گی تو بہت زیادہ میرچوں والے چیزیں کھاتے ہیں تو اس نے اپنے طریقے سے بنائے ہیں دیکھیں یہ کیا کر رہی ہے ہم نے بلائیو طریقہ وہ یہ جو کل والا تھا اب آپ کو کیا زیادہ تفصیل سے بتائیں وہی طریقہ تھا یہاں پر ہماری چائے بھی بن چکے کیونکہ بھائی جانے کے بعد یہیں پہ بلائیو کا انڈ کرتی ہوں بلائیو کا اچھا لگا ہو تو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں زیادہ سے زیادہ زیادہ سبسکرائب کریں اور دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ